اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم نے اور تنظیموں نے اور جماعتوں نے ایک آواز دی تھی کہ سیکرٹیٹ میں جو مسجدیں شہید کر دیا گیا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر سی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم مسجدیں بنائیں گے مسجد بنائیں گے پربندیر بنائیں گے اور اس کے بعد ہومینیسر صاحب نے یہ بیان دیا کہ مسجد شہید نہیں ہوئی بلکہ اوپر جو بلڈنگ توڑتے وقت ملبا جو ہے اس مسجد کے اوپر گرا جو ایک کونہ گر گیا مسجد کا اور اسی طرح جو ہے ہمارے وقت بوٹ کے چیئرمن نے بھی بیان دیا میری اس وقت ایک جو ہے ہومینیسر صاحب اور وقت بوٹ کے چیئرمن اور جو ہے ان کے ڈیریکٹروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خود جائیں کیونکہ وہ لوگ سرکاری ادمی ہیں وہ لوگ جائیں اور وہاں سیکریٹر کے اندر جا کر وہاں کیا حالات ہوئے مسجد شہید ہوئی یا کونہ گر گیا یا کس طرح گرا یہ عوام کے سامنے لائیں وہ بات یہ صرف یہ ہے کہ بیان بازی ہونے کے وجہ آپ جائیں اور جا کے کیونکہ آپ کو گورنمنٹ کی کوئی یاد لینی نہیں پڑتی دونوں ہومینستر ہے یا وقت بوڑے وقت بوٹ کے جورنہ عراقین وقت بوٹ کے ڈیریکٹرز ہیں وہ جائیں وہ جا کے دیکھیں کہ واقعی مسجد شہید ہو گئی یا کونہ گرائک اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو مقدس کتابیں تھی جا نماز تھا اور وہ سب چیزیں تھی وہ تمام چیزیں جو ہنے ایک جگہ محفوظ کرے یا کون کیا اس نے تو یہ لوگ جائیں جو سرکاری لوگ ہیں ہومینستر ہیں وقت بوٹ آئے وقت بوٹ کے چیرمین ہیں اور ان کے ڈیریکٹرز ہیں وہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات کو عوام کے سامنے لائیں کیا مسجد کو شہید کر دیا گیا یا جو ہے اس کو جونہ ایک طرح ایک کونہ گر گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کلام مجید تھے اور جانیماز تھے وہ کہاں محفوظ رکھے اور کس نے محفوظ رکھا کس نے اٹھایا اس کو کس نے اٹھا کے کہاں محفوظ رکھا وہ بھی بتائیں اور دوسری بات یہ ہے خیر اب تو کوٹ کا آڈرہ ہے جو ہنا پندرہ تک نہیں توڑنا بل کر جب وہ آڈرہ آ جائیں گا جو ایزاعت مل جائے گی تو وہ پچیس تیس یکر پر مبنی ہے وہ سیکریٹرٹ پورا جب ایک لیول ہو جائے گا تو مسجد کا نام و نشان نہیں رہے گا جب ایک لیول ہو جائے گا ایک مسددہ ہو جائے گا یہاں سے وہاں تک تو پتہ نہیں چلے گا کہ مسجدیں کہاں تھی مسجدیں کہاں رہی تو لہٰذا یہ لوگ جو جائیں گے تو یہ لوگ بازابتہ نشان لگائے وہاں پہ وہاں پہ جو ہنا لوہے کے جو ہنا لے کے نشان لگائے وہاں پہ بڑے بڑے آئنگل لے کے گاڑے کہ یہ مسجد کا نشان ہے یہ مسجد تھی یہاں پہلے اس طرح ہماری محفوظ رہ سکتی ہے اور اسی جگہ مسجد بن سکتی ہے ورنہ جو ہنا پچیس تیس اکر زمین میں جب مسطح ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ مسجد کہاں تھی اور جو ہنا دوسرے جو دیس کہاں تھا دو مسجدیں کہاں تھی تو یہ پہلے جا کر وہاں پہ جا کے نشان لگائیں کہ یہ مسجد کا یریہ تھا اور وہ یریہ ہمیشہ رہے گا ویسی اور لوگوں کو لا کے بتائیں عوام کو ترنگانے کے عوام کو اور مسلمانوں کو بتائیں تنظیموں کو بتائیں کہ یہ چیز ہے دیا ہے یہاں پہ کوئی چیز نہیں بنیں گی سوائے مسجد کا جب کہ ہم اتنان سے بھٹیں گے اس سے پہلے ہم نے کہا تھا اگر وہ مسجد نہیں بنائیں گے تو ہم اپنے طرف سے جو ہنا لوگوں سے مشورہ کر کے جمعیت کے ریاستی جمعیت علماء سے مشورہ کر کے ہم پر امن طور پر اعتجاج کریں گے اس لیے ان کو یہ وقت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں اور بتائیں کہ ہم آٹھ دن دس دن کے بعد بتائیں کہ بھئی یہ حالات یہ ہے سوچیں گے اعتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے لیکن جب تک ہم اتنان نہیں کریں گے کہ یہ لوگ جا کے عوام کے سامنے وہ حقیقت کیا ہے وہ سامنے لائیں جو مسجد کو یا جو ہے بیلڈنگ توڑتے وقت ملوہ گیرا یا شہید کر دیا گیا یہ نہ کسی علماء سے پوچھا گیا نہ مسلمانوں سے پوچھا گیا نہ کسی علماء سے پوچھا گیا کسی سے نہیں پوچھا گیا یہ سب غلط بات ہے کسی کے نالج میں نہیں لائے بات یہ خود جو ہے انہوں نے کر لیا ہو سکتا ہے کہ مندیر کے بارے میں وہ لوگ جو ہے ان سے پوچھے ہوں گے لیکن اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن مسجد کے بارے میں تو میں کھلا کھلا کہنا چاہتا ہوں کسی کے کسی کو سامنے نہیں لائے اور نہ کہا اور میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں یہ ہوم منسر سے اور جو ہے چیئرمنٹ سے اور ان کے جو ہے بورڈر بڈاکٹر سے وہ جائیں وہاں پہ نشان لگا ہے کیونکہ پچیس اکر ستائیس اکر لیول ہو جائیں گا تو پتا بھی نہیں چلیں گا ہماری مسجد کا آتی کیا نہیں تھی